السلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اس خطرناک ترین کھیل کی اور اس ڈاکیومنٹ کی جو ڈاکیومنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ تقریباً ایک سو زاہد صفات سے پہ مشتمل جو ایک ڈاکیومنٹ ہے جو ایم بی ایس کے خلاف آپ یوں سمجھئے کہ ایک عالمی اداروں کی طرف سے تیار کیا گیا ایک پھندہ ہے جس میں آج ہم ذکر کریں گے اس ہیٹ سکوارڈ کا جو ٹائگر سکوارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھ ایم بی ایس کی طرف سے جو بھیجا گیا تھا سعاد الجبیری کو قتل کرنے کے لیے وہ کیسے پکڑا گیا ان کے بیگ سے کیا کیا چیزیں نکلیں اور وہ کیسے فرنزک کا ایک پورا کیا پورا ان کے پاس ایک جو ایک ڈاکیومنٹ تھا وہ کیسے پوری عالمی ایجنسیوں کے لیے مشروب بن گیا اور ایم بی ایس جو ہے وہ اس نے سعاد الجبیری کو یا سعاد الجبیری کو کیا ورسپ میسیجز کیے ان کا جو خفیہ مشن تھا جس میں یہ سعاد الجبیری کو راستے سے ہٹانے کے لیے کہ کس طرح سے بندے بھردی کیے گئے کس طرح سے بندے پلانٹ کیے گئے ریکارڈنگز کا ذکر کریں گے جو سعاد الجبیری جو ہے وہ اپنے اس کیس میں پیش کر رہے ہیں ایم بی ایس کے خلاف اور ان کی ایک انجیو کا پھر اس پرائیویٹ جہاز کا جو سعاد الجبیری کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جو راستے سے ہٹانے کے لیے اور ان کی جو ٹیم تھی محمد بن سلمان کی جو ٹیم جس کو انہوں نے تیار کیا تھا بلکل اسی طرح کی ٹیم جس نے جمال خشوق جی کو قتل کیا تھا اسی طرح کی ٹیم جس نے قتل کرنا تھا سعاد الجبیری کا وہ کیسے پکڑی گئی اور کیسے ایم بی ایس کی جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے یہ انتہائی یو سمیلے کے ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو مقدمہ دائر ہوا ہوا ہے ایم بی ایس کے خلاف ایک عالمی عدالت کے اندر واشنگٹن میں ایک عدالت کے اندر اس میں اس کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے میں نے آپ کو کہا تھا ہم اس کے جو چیزیں آپ کے س جو ہے وہ شیئر کریں گے انتہائی یوں سمجھئے کہ ایک خطرناک ترین ڈاکیومنٹ ہے جس میں ایم بی ایس کو چارج کیا گیا ہے اور یہ ڈاکیومنٹ ہمارا پورا یقین ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ منشہ اس پہ تیار ہوا ہے جو اس کی لینگویج ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس سے خود اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے کتنا ایک خطرناک پھندہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے یہ بھی میرا دعویٰ کہ پاکستان میں شاید بہت کم لوگ ہوں کے پاس ہوگا یہ ڈاکیومنٹ تو اس لیے میں اس کی جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ڈاکیومنٹ میں سب سے پہلے انہوں نے فریق بنایا ہے سعاد الجبیری جو ہے وہ مدعی ہیں انہوں نے فریق بنایا ہے محمد بن سلمان کو سعود القوتانی کو احمد اسیری کو خالد ابراہیم کو سعاد الجبیری جو ہے وہ الزامات جو ہے اس پہ لگا رہے ہیں یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہو رہا ہے یونائٹی سٹیٹ کی ایک کورٹ کے اندر اب آپ یہ سوچیں گے کہ یونائٹی سٹی ریٹ کی کورٹ کا کیا تعلق ہے سعودی عرب کے معاملات سے تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی اس میں انہوں نے پچھ کچھ اور لوگوں کو جو ہے وہ فریق بنایا ہے یوسف الراجی کو فریق بنایا ہے سعود عبدالعزیز کو فریق بنایا ہے پھر انہوں نے بندر سعید کو الخوانی کو خالد ابراہیم کو اور عبدالعزیز کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں فریق بنایا ہے یہ انتہائی یوں سمجھے کہ ایک خطرناک ڈاکیومنٹ ہے اور ہوش روبہ انکشافات ہیں اس میں ام بی ایس کے حوال سے وہ شروع یہاں سے کیا جاتا ہے اس میں کہ ایسے ہی شخص کی داستان ہے ایک ایسے ہی شخص کی واردات ہے جو پاور کی حوث میں جو اقتدار کی حوث میں بچوں تک کو جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا اپنے اتحادیوں کو تنگ کرتا تھا اور جو 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 اس کے راستے میں اس کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بنتا تھا اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا تھا یہ کہتے ہیں کہ شخص پیر کی اس کوٹ کا تعلق بلکل اسی شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ہے جس کو اقتدار کی حوث نے پاگل کر کرکا ہوا ہے وہ لکھتے ہیں کہ تخت کی اس بھوک کا دوسرا نام جو ہے وہ محمد بن سلمان ہے اور اس کو اس بات کا بخوبی پتا ہے کہ اس کے اقتدار کا راستہ یو ایسے کی طرف سے آتا ہے یعنی کہ سعاد الجبیری جو انتہائی یوں سمجھے کہ ٹاپ انٹیلیزنس اوفیشیلز رہے چکے ہیں سعودی عرب کے شہزادہ نائف کے ساتھ جو ہے وہ کام کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو سعودی عرب کے اقتدار کا راستہ ہے وہ یو ایسے سے آتا ہے اور جو شخص اس راستے کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو حتیٰ کہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے وہ یہ تعریف کرتے ہیں میں آگے چوتھے پیراغراف میں جا کے کہ شکر ہے کہ یو ایس کے اندر ایک قانون ہے اس کے اندر ایک آئین ہے اور وہاں جو آئین ہے وہ بازو کی قوت اور تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اور نہ ہی کسی شہزادے کے چہرے کو دیکھ کے دیا جاتا ہے بلکہ وہاں انصاف ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل یہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے اس نے اس سے پہلے ایک صحافی کو قتل کیا تھا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اور انہوں نے ہنٹرز کی ایک ٹیم بنائی جس کو انہوں نے کینی� اور امریکہ روانہ کیا وہی کہتے ہیں کہ بلکل اس ٹیم کا نشانہ سعاد الجبیریہ یعنی کہ میں ہوں وہ اپنا کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ محمد بن سلمان کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ میں یو ایس کا بہت اعتمادی آفتہ دوست ہوں میں نے کاؤنٹر ٹیلرزم کے دوران جب میری جوب تھی میں نے جو ہے وہ بڑے حساس نویت کے جو ہے وہ آپریشنز کیے اور اس وقت میں سب سے زیادہ خطرہ ہوں محمد بن سلمان کیلئے چونکہ میرے پاس ایسی حساس ترین انفرمیشنز ہیں جو ایسے بہت کم لوگ زندہ ہیں جن کے پاس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے کیوں ایم بی ایس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ تین سال سے کیا کچھ میرے خلاف جو ہے وہ کرتے آئے ہیں کیا کیا انہوں نے میرے خلاف نہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یقینی طور پر جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں لیکن میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں بہت خاص جگہوں پر رہا ہوں اور بہت کم یہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایم ب میرے پاس ہے اور ایسے بہت کم لوگ زندہ ہیں جو ایم بی ایس کو بھی جو ہے وہ اتنے قریب سے جانتے ہیں میں نے کئی دھائیوں سے بڑی ہی حساس معلومات کے ساتھ جو ہے وہ کو ڈیل کیا میں نے میں ایم بی ایس کے جو جتنے بھی خفیہ معاملات ہیں رائل کورٹ کے ساتھ ان کے کرپ بزنسز کو اور ان کے قرائے داروں کی قرائے کے قاتلوں کی ایک ٹیم کو جو انہوں نے بلکل ایک ریکیوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے جس میں جس کو چاہیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور بلکل انہوں نے جو کچھ جمال خوشوک جی کے ساتھ کیا اسی طرح کے قتل کی واردات بلکل میرے لیے بھی انہوں نے تیار کی ہوئی تھی جو کہ جمال خوشوک جی کے قتل کے ٹھیک تینہ دن بعد جو ہے وہ ٹریس ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ بہت کم لوگ زندہ ہیں جو ایم بی ایس کے اتنے خطرناک دیرین اور اتنے بہانک ترین چہرے کو جانتے ہیں میں ان تمام ریکارڈنگز کو پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے مجھے قتل کرنے کے حوالے سے اقدام اعتباد کیے جو انہوں نے مجھے پرائیویٹ کنورسیشن کی جو انہوں نے مجھے تھرٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں یو ایس کے بہت زیادہ قریب رہا ہوں میں کیسے کی حکومت میں ہوتے ہوئے دو ہزار دس میں میں نے یو ایس کے جو ایک ٹاپ جو ایک سیکریٹ مشن تھا جو یو ایس کے کچھ لوگوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا اس کو بھی میں نے ریویل کیا تھا میرا یو ایس کے ساتھ بڑا ہی اعتباد کا تعلق ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ قتل کی خواہش نے اس شخص کو انتہائی حد تک خطرناک حد تک جو ہے وہ پاگل کر دیا ہے چونکہ یہ مجھے اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے میرے پاس اس کے حوالے سے بہتی یونیک قسم کی جو ہے وہ معلومات ہیں اور یو ایس کی رسائی کو ختم کرنے کے لیے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس کی جو انگرنس ہے سعودی عرب کے معاملات میں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے بے شمار جگہوں پہ دھمکیاں دی انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے ایک ایسی موضوع جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جہاں یہ مجھے آسانی سے قتل کرسکے لیکن میں ان کی کسی بھی جال میں نہیں آیا یہ کہتے ہیں کہ the date combination of deep knowledge and enduring trust by top US officials is why there is virtually no one defendant bin سلمان wants to date me more than Dr. Saad وہ دھمکیاں دی مجھے بلانے کی کوشش کی مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے وہ انہوں نے میرے قتل کے لیے تین جو steps تھے ان کو follow کیا سب سے پہلے انہوں نے مجھے لالش دی کہ میں سعودی عرب واپس آ جاؤں جب میں سعودی عرب واپس جانے کی جو لالش تھی اس کو میں نے ٹھکرا دیا تو پھر انہوں نے بہت ہی صفاق طریقے سے جو ہے وہ اپنے خفیہ ایجنٹس جو تھے ان کو امریکہ میں بھیجا میرے جو بچے تھے ان کو گرفتار کیا یہ بڑی صفاق جو ہے وہ داستان جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں میں نے سعودی عرب جانے سے انکار کر دیا تو پھر میرے بچوں کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا یہ ایک بڑی جو ہے وہ حیران کن انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ اس ڈاکیمنٹ کے حصے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پھر میرے کہتے ہیں کہ Defendant بن سلماں نے ابتدکشن کو 22-year-old عمر اور 20-year-old سارا from Al-Jabri family residence in Rada, Saudi Arabia and then a team of 50 armed men unmarked cars and dressed in civilian cloths under the superveen of a close ally of Defendant بن سلماں rose them from their beds in the early morning hours of March 16, 2020 and disappeared them Dr. Saad has not seen them since other relatives of Dr. Saad inside the outside of Saudi Arabia have also been arrested, detained and tortured and he said I don't know they've told me I may have seen my students پھر وہい ذکر کرتے ہیں کہ جب میں سعودیرب میں نے جانے سے انکار کیا تو انہوں نے میرے بچوں کو بھی اٹھائیا اور پھر انہوں نے ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں امریکہ میں ہوں اور میں ان کی کسی ٹریپ میں نہیں پھنے والا تو انہوں نے پھر اپنا ایک پرائیویٹ سکوڈ جو ہے وہ یو ایس میں بھیجا اس نے مجھے وہاں ٹریس کرنے کی کوشش کی میں نے وہاں بھی جو ہے وہ میں چھپ گیا میں ان کی کسی بات میں ہی آیا پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ جو مجھ سے مسئلہ ان کے لیے ان کے جو پہلے ٹارگٹ تھا کہ میں کسی ایسی موضوع جگہ پہ چلا جاؤں جہاں یہ مجھے چاہتے ہو جس جہاں انہوں یہ مجھے بہت آسانی سی جو ہے وہ سائیڈ لائن کر سکیں پھر وہ ذکر کرتے ہیں ان وٹس اپ میسیجز کا جو محمد مند سلمان نے جو ہے وہ ان کو کیا ہوئے ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہوئے ایرابک سے انگلیش میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے انہوں نے تھرٹننگ کے جو ہے وہ میسیجز کیے ہیں ڈائریکٹ میسیجز محمد مند سلمان نے جو ہے وہ سعید الجبری کو کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پورے خاندان کو انہوں نے کیڈنیپ کیا میرے بچوں کو اٹھا لیا اور تیسری ایٹمٹ انہوں نے آخری جب کی کہ جب میں امریکہ سے بھی ان کو نہیں ملا تو پھر کینیڈا کے اندر ان کو تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہاں میری ریزیڈنس تھی شاید میں یہاں ہوں انہوں نے کچھ لوگ اپنے وہاں بھیجے لیکن ان کو میں وہاں بھی نہیں مل سکا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکٹنگ تھرو دس پرسنل چیٹیبل فاؤنڈیشن اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد مند سلمان نے اپنی ایک فاؤنڈیشن میں آئی ہوئے جس کو مکس فاؤنڈیشن بھی کہتے ہیں ایم آئی ایس کے اس میں انہوں نے میرے قتل کے لیے ایک نئی بھرتیاں کی ایک نیٹورک بنایا جو یو ایس بیسٹ سعودی نیشنلز تھے ان کے ایک خوفناک نیٹورک بنایا انہوں نے ایک کورٹ طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ الائن کیا اور اس کے لیے پھر وہ لکھتے ہیں وہ اس کی میں ڈائریکٹ آپ کو سٹیٹمنٹ سناتا ہوں کہ ایکٹنگ تھرو دس پرسنل چیٹیبل فاؤنڈیشن دیڈیشن پرس بن صلیان بن عبدال ازیر خراب دیڈاف مشتorta who used covert and deceptive means to hunt Dr. Saad and his family in Boston ultimately in an effort to identify his location for attempt killing. Third and finally defendant bin Salman in fact dispatched a heat squad to North America to kill Saad on or around October 15, 2018 less than two weeks after the extrajudicial killing of Jamal Khashoggi and while Saudi government was denying even the fact of his death. Another team of Saudi nationals traveled across the Atlantic Ocean from Saudi Arabia to Canada. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک جمال Khashoggi کے قتل کے دو ہفتوں بعد انہوں نے ایک ایسی ہی ٹیم کو روانہ کیا اور اس ٹیم نے جو ہے وہ کنیڈا کے لیے ٹیول کیا سعودی عرب سے اوشن ریبیا تو گنیڈا ویڈاکٹر ساد لیوز ان ایکزائل ویڈ دی انٹینشن آف کلنگ داکٹر ساد لائک داکٹر ساد لائک داکٹر ساد لائک داکٹر ساد لائک داکٹر ساد نیمد این دس کمپلیند ایسی تایگر سکوارڈ ڈیفیندن ور آلسو میمبر آف ڈیفیندن من سلمانس پرسنل میسینری گروپ یہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا جو ٹائگر سکوارڈ تھا جب وہ پکڑا گیا تو اس کے ان کے بیگز سے وہ پکڑا کیسے گیا یہ بھی بڑی احران کن داستان ہے یہ آگے چل کے بتاتے ہیں ان کے پاس جو بیگز تھے ان میں فورنزک کے آلات بھی تھے اور جائے وکوہ کو بلکل واش کر دینے کی ساری چیزیں موجود تھی جس طرح سے انہوں نے جمال خوشوگ جی کے قتل کو جو ہے وہ ٹھک آنے لگایا تھا پھر وہ لکھتے ہیں اس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف کیوسک کے ذریعے جو ہے وہ انٹر ہونے کی کوشش کی اور ان کے پاس جو ہے وہ ٹورسٹ ویزا جو ہے اس کے پاس ٹورسٹ ویزا پہ گئی یہ ان کے کاؤنٹرز پہ گئی تو وہاں تھوڑا سا جو کینیڈیا کے جو سکیورٹی حکام تھے ان کو تشویش ہوئی ان کو ان کی ایکٹیوٹیز سے بڑی پریشانی ہوئی انہوں نے ان سے پوچھا یہ جو ہٹ سکوار تھا جو محمد بن سلمان نے بھیجا ہوا تھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیا ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے پھر انہوں نے ان کی ہسٹری چیک کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو یوں جو ہٹ سکوار تھا جس نے ساد الجبیری کو راستے سے ہٹانا تھا وہ پکڑا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا اس سے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں حیران کن انکشافات آبد اندلیب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا